زیارت آسار مبارک بروس گیارہ ربی اسانی نو ڈیسمبر ایڈریس پیرڈیس فنشنال اپوزیٹ پلر نمبر 238 راجنزنگر السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مردہ نوم شرف الدین سچ نیس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر اور بڑی خوشی والی خبر کیونکہ کبھی کبھی کچھ ایسے کارنامیں ہوتے ہیں ہمارے دیش میں ہمارے شہر میں جس کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم اس کو سراتے بھی ہیں برحال حالی کے دنوں میں صفا بیتن مال کی جانب سے ایک بستی میں ایک پروگرام منخد کیا گیا تھا اور وہاں کے معصوم بچوں کو اس طرح سے کہا گیا تھا کہ چالیز ان تک جو بھی معصوم بچہ فضل کی نماز کو آئے گا بینا نہ گا تو اس کو انعام میں ایک سیکل دی جائے گی خیر برحال چالیز ان لڑکے آنے بھی لگے تو ان کو انعامات میں سیکل بھی دی گئی آئیے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں حسینی علم بٹن فیکٹی مجید الرحمت العالمین اس مجید کے امام صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ مہا کے بستی کے بچے جو بھی چالیز ان تک بینا ناغہ فضل کی نماز پڑے گا ان کو انعامات سے نماز آ جائے گا اب کوئی انعامات دیں گے یہ تو نہیں کہا لیکن برحال اچھے اچھے گفت ان معصوم بچوں کو دی جائیں گے اور ناشٹے میں دوٹ انڈا اور بریٹ بھی دی جائے گی اس طرح سے انہوں نے کہا تو ہم عدباً گزارش کرتے ہیں خاص کر یہ ان باب آپ کے لئے جن کی بستیوں میں اس قسم کا اعلان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خوشی خوشی اس بات کی خبر دیں ویسا تو الحمدللہ آج کے زور میں کسی کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن آپ کے بچوں کو فضل کی نماز کی عادت پڑ جائے اسی کے تعلق سے آپ بچے کو جو ہے تھوڑا خوش کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ آپ کوئی نام ملے گا فضل کی نماز کو جائیے تو بڑی مہربانی ہوگی برحال آئیے مجید رحمت العالم ان سے یہ خاص خبر دکھاتے ہیں اور وہاں کے امام صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی بیان کو بھی طرح غور و فکر کیجئے حدیث آج شریف میں اشاد ہے کہ نماز چھوڑ کر جو سوتا ہے نوم الصبح تی یمن الرزقہ جو صبح کی وقت سوتے رہیں گا تو اس کا رزق محمد ہوا نسلی علیہ رسول کریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوم الصبح تی یمن الرزقہ صدق اللہ مولان العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات یہ کام جو انتہائی اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے حدیث پاک مجلسہ کے آیا ہے کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے اور وہ قومیں سب سے زیادہ آباد ہیں جو صبح کے وقت اٹھتی ہیں اور یہ مثال ہمیں یہاں پر بھی ملتی ہے ایک مثال دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ جو قومیں صبح کے وقت اٹھتی ہیں وہ زیادہ آباد ہوتی ہیں اور اس کی مثال یہ ہے کتے اور بکری کی مثال دی گئی کتہ ساری رات جاکتا ہے اور صبح کے وقت سو جاتا ہے اور بکری صبح جلدی اٹھ جاتی ہے رات میں سو جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بکریوں کے مندوں کے مندے نظر آتے ہیں لیکن کتوں کے مندے نظر نہیں آتے اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر ہم بچوں کو یہ ترقیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قومیں آباد ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ان کی عزت ہے جو قومیں صبح کے وقت اٹھتی ہیں اور اللہ کے حضور رجوع ہو جاتی ہیں کیونکہ کرلا سے ایک مرتبہ ایک وقت سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ جب وہاں پر صبح کی نماز ہوتی ہے فجر کی اس کے بعد دعا کی جاتی ہے سباہنی الملکی للہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جملہ بہت زیادہ پسند ہے جو لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ملک میں ہم نے آنکھ کھولی ہے تو گویا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری مملکت صرف کوئی بغیر کسی حدود کے پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی مملکت ہے اور اس کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہے تو اللہ کی مملکت کے اندر آنکھ کھولنا صبح کے وقت یہ ایسا ہے کہ اس کی وہ ہم کو اپنی ذمہ میں لے لیتا ہے اور ہماری سارے اوقات جو مصروفیت رہتے ہیں دن بھر کے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے اور اس میں برکت عطا فرماتا ہے بچوں کو ترغیب دی جا رہی ہے یہ خیر کا کام ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں اس میں احصہ لینا چاہیے شکریہ ایسی فرضیت ہے جو صرف ایک مرتبہ ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی بلکہ ہر دن پانچ وقت فرض ہو جاتی ہے ہر دن پانچ وقت نماز ہر مسلمان آخر والے مرد دورت پر فرض ہے تو دوسرے فرائض میں ایک اگر روزہ ہے رمضان میں ایک مہنہ روزہ رکھتے ہیں زکاة ہے سال میں ایک اخت دی جاتی ہے حج ہے زندگی میں ایک مرتبہ ادا کیا جا سکتا ہے لیکن نماز ایک ایسی فرضیت ہے جو روزانہ پانچ وقت ہم پر فرض ہو جاتی ہے تو ہم کو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے یہ لازم کر لینا چاہیے کہ ہم نماز فضل کی پابندی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا فضل فرمائے گا اور ہمارا محافظ بن جائے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ابھی ایک پوسٹر کا ریلیس عمل میں آیا ہے مسجد رحمت العالمین کے جانب سے اور خاص طرح پر میں مبارک بات دیتا ہوں جناب تیسین صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جو یہ کام کا ایک بیڑا اٹھائے ہیں آج بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر ایک جو کام کیے ہیں کہ بچوں کو واپس مسجد میں لے کر آنے کا بچوں جو آج کل مسجد سے دوری اختیار کر رہے ہیں ہستہ ہستہ وہ بچوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ایک انیشیٹری سٹارٹ لے رہے ہیں اور یہ مسجد میں خاص طور پر بچوں میں صبح میں ایک ناشتے کا انتظام کیا جا رہا ہے جو فجر میں بچے حاضر ہوں گے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے ان کو تیسین صاحب کی جانب سے بریکفسٹ کے نام پہ دودھ انڈا وغیرہ کچھ دینے کا انتظام کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کاویشوں کو خبول کرے ان کی نیت کو خبول کرے اور اللہ تعالیٰ پھر سے مساجد کو آباد کرے ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ نونہال بچے جو آج دین سے دوری مساجد سے دوری ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جوخ دور جوخ مساجد میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی ایک اچھا بہت کام ہے میں پھر ایک بار ہمارے تحسین صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ایک کام کا بیڑا اٹھائیں جو مسجد کی تعمیر چل رہی ہے اس میں تمام لوگوں کا مالی تاؤن کی بھی میں گزارش کرتا ہوں اس کے لئے کیے تاکہ انہوں نے اپنے کام کو آگے لے جکسے شکریہ خدا حافظ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد امام تحسین صدر کمیٹی مسجد رحمت عالم کی جانب سے جو ہے بچوں کے لئے جو پروگرام نخیط کیا گیا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد بچوں کو ناشتہ ناشتے کے بعد جو ہے دینی تعلیم دینی تعلیم کے بعد جو ہے میرا مین مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اخلاقی تعلیم دینا ہے اس کو اچھا انسان بنائیں گے تو ان اچھا حافظ بھی بن سکتا اچھا انجینئر بھی بن سکتا اچھا ڈاکٹری بن سکتا تو میری بچوں کے پیچھے محنت ہے اور روزانہ بچے پڑھنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو بچوں کو میں ہمیشہ اخلاقی تعلیم کے لئے میں ایک گھنٹہ دے رہا ہوں بچوں کیونکہ کیسا بیٹھنا چاہیے استاد کادب کیسا کرنا چاہیے امام صاحب کی جو ہے کیسے عزت کرنا چاہیے موزن کا کیا مخام ہے امام کا کیا مخام ہے علماء کرم کا کیا مخام ہے باپ کا کیا مخام ہے پولیسی کا کیا مخام ہے یہ ہمارے بچوں کو بہت ضروری ہے اخلاقی تعلیم تو میں اس کا بیڑا اٹھایا ہوں انشاءاللہ جو ہے ہیدراباد کی ہر مسجد میں اخلاقی تعلیم کے تعلیم سے ایک گھنٹہ بچوں کو تعلیم رکھیں گے ہمارے خلیل صاحب بھی اس میں میں کوئی صوبائی بولے ہیں کہ اس میں تعاون کروں گا جو بھی بچوں کو اخلاقی تعلیم دیں گے اثر کس سے مغرب تک جو بھی سے مانگ کچھ دو رکھیں ٹی وی سے دور رکھیں بچوں کو سپورٹس کے طرف لے کے آئیں سیہت اچھی رہتی بجائے کہ اس کے موبائل فون ہاتھ میں دیں چھوٹے بچے کو بھی ایک سال دو سال کا بچہ رو رہا تو ہاتھ میں موبائل فون دیا جا رہا ہے والدین سے عدبند گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو موبائل فون نہ دیں اور بچوں کو گھر میں بھی دینے محل رکھیں گھر میں بھی جب آتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو ہم سلام کرنا چاہیے جہاں للکی ہو لڑکا ہو ماباپ کی عزت کرنا چاہیے نیکس میرا پرگرام انشاءاللہ جو ہے للکیوں کے لئے خاص کر جو ماباپ کی خدمت کریں گے تو ہم ان کو جو ہے گفت دیا جائے گا گفت آئیڈیا دور اسٹیپ بلکے ہم گھر پہ کھٹکا مار کے جو ہے والدین کو جو ہے اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں ہم کے ہاتھ کو گفت دینے والے ہیں نیکس پرگرام انشاءاللہ جو ہے اس کے لئے دعا کریے کہ ہم سب مل کے جو ہے اس مہم کو کامیاں بنائیں میں تمام علماء کا بھی شکر گزار ہوں جو ہے خیمتی وقت دیئے ہیں آج تو میں خلیل صاحب کا جو ہے خاص کر شکر گزار ہوں ہر وقت جو ہے اس میں جو ہے تعاون کرتے ہیں ہر پرگرام میں اور ہم کو جو ہے حیمت عفضائی دیتے ہیں ہمارے وسیم صاحب کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے پروفیسر امیر الدین صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں امام صاحب جو ہے تقریبا جو ہے چار پانچ سال سے جو ہے ہم امامت کر رہے ہیں آپ جو ہے آپ کی بھی تاریخ اس لئے کرنی چاہیے موزن امام کا کام آپ اکیلے کر رہے ہیں ہمارے مسجد میں موزن نہیں ہیں تو موزن ایک ہی تنخواہ پر دو ہے دو کام کر رہے ہیں تو میں امام صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ چار پانچ سال سے موزن کی مسلسل خدمت کر رہے ہیں تو آپ سب جو ہے کہ تاؤن سے موزن کی تعمیر بھی چل رہی ہے آپ سب کا تاؤن بھی چاہیے میں یہ تمام کا تحضیل سے شکر گزار ہوں خدا حافظ شکریہ پانچ سال سے مخلق ہے خدا چھرے آپ ہی سبی دیکھیں انشاء اللہ اس کو دوبیا دوں میں بہتے ہیں ایک یہ چھے جی جی گھر پانچ سنل میں سارے پھول ہوتر ہے کیامرا دہ کنید کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے اپریشن، نو سائیڈ ایفیکس، ہنڈر پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد، کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پرائکس روڈ، ہائدربار کانٹیک 97039394369063383760 موسیقی 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 موسیقی